اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ دوستو جیسا آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے دو دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک خبر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے گردش کر رہی ہے کہ غیر ملکی افراد جو کہ عمرہ کرنے جائیں گے اب ان پر چھے سو ریال کچھ خبروں میں سات سو ریال کی بات آ رہی ہے کہ جی ان پر اوپر ٹیکس لگ گیا ہے کیونکہ آج کل ٹیکس کے بارے میں کافی ساری خبریں گردش کر رہی ہیں تو یہ بھی ایک نیوز ابھی گردش کر رہی تھی جس کے بارے میں اس خبر کو دیکھ کے میں خود بھی حران ہوا اور کافی سارے دوستوں کے مجھے میسیجز بھی آئے کہ وہ بھی اس بارے میں تصدیق کرنا چاہ رہے تھے دوستو میں نے اپنی پورے ریسورسز جو میرے پاس ہیں ان کو میں نے یوز کرتے ہوئے اس خبر کے بارے میں تصدیق کی کہ یہ خبر کس طرح سے پھیلنی شروع ہوئی ہے اور اس بارے میں کیا معلومات ہیں دوستو جتنے بھی ریسورسز ہیں میرے ان کے لحاظ سے اس خبر کے اوپر کسی بھی قسم کی تصدیق کہیں سے نہیں ہوئی ہے حتیٰ کہ وزارتے جو حج عمرہ ہے اس کے محکمے کی ویب سائٹ پر یا ان کی طرف سے کوئی ایسی خبر ان کی ڈویٹر پر یہ اس طرح کیا ان کی فیس بک پر کسی بھی قسم کی خبر نہیں ہے اور مختلف جو نیوز پیپرز ہیں یا نیوز چینلز ہیں ان کے اوپر بھی اس طرح کی کوئی خبر پچھلے دنوں سے نہیں چلی ہے یہ سرسر سوشل میڈیا کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس خبر کو وائرل کیا ہے جو کہ بہت غلط بات ہے اس بارے میں دوستو مزید میں نے جو جالیات ہے دعوت تبلیغ کا کام کرنے والے دارے ہیں ان کے متعلقہ الہکاروں سے بھی رابطہ کیا اور حتیٰ کہ فجر کی نماز میں اپنے امام مسجد اور معزن سے بھی سلسلے میں رابطہ کیا کیونکہ یہ خالص دینی بات تھی اور تاکہ لوگ اس بارے میں جو پریشانی ہے اس کو دور کیا جائے دوستو اس خبر کی تصدیق مجھے کہیں سے نہیں ہوئی ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ خبریں ایسی پھلا رہے ہیں وہ لوگوں کو گمرا کر رہے ہیں اور اپنے لئے گناہ اکٹھے کر رہے ہیں دوستو آپ لوگوں سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے بلکہ یہ متعلقہ جو بھی لوگوں سے میری بات ہوئی انہوں نے بھی اس بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ کا اگر آپ رابطہ ہوتا ہے اپنے دوستوں سے ان سے کہیں کہ اس ویڈیو کو ایسی باتوں کو تصدیق کیے بغیر جو کہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے کہ بغیر تصدیق کے کوئی سی خبر کو مت پھلائیں اور یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے اور اس طرح سے جو بھی کوئی خبریں آئیں اس کو پہلے تصدیق کر لیں اور اس کو پھر آگے کہیں شیئر کریں کیونکہ یہ وائرل ہونے کی مین وجہ یہ ہوتی کہ ہمیں خبر سنتے ہیں اس کو فوراں اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں امید کرتا ہوں یہ انفرمیشن آپ کے کام آئے گی اور میرے چیلنس راتے مستقیم کو سبسکرائب کرے گا لائک اینڈ شیئر کرے گا بیل بٹن لازمی پریس کرے گا تاکہ ویڈیو جو بھی میں شیئر کروں فوری طور پر آپ لوگ کو مل سکے فیس بوک اور ٹویٹر پر بھی مجھے فولو کر سکتے ہیں جس کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھی گا السلام علیکم